جس بستی جسی بیٹھے ہیں کوئی ایسا وقت سی کہ اس بستی دے انہ در و دیوار بچوں کو ایک علامت ایک نشانی بھی مجود نہیں سی میرے مالک نے ادوار دی تبدیلی نا او وقت لیا اندہا ہے کہ ماشاءاللہ اے اہلِ توحیدی ایک بستی بن چکی ہوئی ہے اے اللہ دی مہربانی اور میرے قابل اترام اوڑ برادری مواہدین لوگ شروع دو لے کے اس برادری دے قائد مولانا عبداللہ صاحب ہوئے چتھو لیا کہ اللہ نے اس برادری تھی اپنا فضل و کرم کی تا ہے انہ دی جندو جیو انتہا دردے دی سی او ساڑے صرف صاف سالحین وچو سان اس نے ایک بندے دی میند انہ دی کوشش انہ دی چاہت اللہ نے ایسی پوری کی دیئے میں آخدہ ہوں نا بڑی محبت نہ بڑی پیار نہ رہے جملہ بڑی خوشی نہ رہے جملہ بولنا دوستہ جب بیٹھے ہاں کہ عام بیک ہو جدوں اچھا اپڑیاں والے ہون دے سڑکاں دے ادھر تو ادھر انہ دے ڈیرے لگے انہ دے اکثریت ویک ہو گئے اکثریت انہ دی او مشرک ہوئے گی لیکن ماشاءاللہ حافظ صاحب نے اللہ بڑے مجاہد آدمی ہے اللہ خوش رکھے حافظ صحیف اللہ صاحب تے اوڑ برادری جیتے بھی ماشاءاللہ ڈیرہ لے ہیں اوڑھے اے بھی مسئلہ ہے وحدہ بولہ شریف نشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ ایک کوئی اللہ ساڑا کوئی اور علیہ اس برادری دا مولانا شفاق صاحب کافی سال ہو گئے آفہ صاحبی تے پھر رہے ہیں کوئی جاندہ شاید کوئی نا جاندہ میں انہاں استداز رہا اکثریت ماشاءاللہ تو اٹھے جاندیے اپنے علاقے دے بھنے انہاں نے تے قدم رکھے آئے جدو تو لے کے آئے نہیں انہاں دی شب و روز دیئے کوشش تے مین ہے اے رنگلے آئیے سلانہ جلسہ منقض کیتا جاندہ ہے جنہے جو علماء تشریف رہا ہوں دیں قرآن و حدیث بیان ہوں دے اور ایک کافی سالہ تو لے کے یہ سلسلہ جاری ہے اے بھی میں مبارک اس اپنی قوم تے برادری رو دیاں گا جنہ دی میند جنہ دا انہوں نے خیر مکتم کہنا میں جنہی گل کین لگا ماں یہ میری زندگی تے تجربیاں دی گل لیں اسیتیوں سے برادری تے بڑے خوش ہونے ہیں جنہ دیکھ سادہ مولوی یہاں حافظ دو سال کٹ جائے سمجھ دیو نا کہ شکر ہے کئی سال گزر گئے تے اون آدھا پیچھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ کہ دجھے دی بات سمجھ دے پہنے اللہ ایسے ترہی ہیں انہوں پروان چڑھائے اے ہوئی سلوک اے ہوئی محبت چنگے بندے ہمیشہ نیک لوگ ہمیشہ میرے دوستوں نیک لوگ کہنا پیار کر دے لیں کاری حضرات نال فاظرات نال علماء حضرات نال تے اوئی انہوں نے تقریب دی نگاہ رنویند ہے نا جندے سے رابنے کو دین دیتا ہوگئے تے مولوی آدمی نوں خطیب نوں جڑا بندہ سلام کر دے انہوں کوئی مجبوری نہیں ہوتے ایسے چو آ جا گئے تے کرو گے تے مجبوری ہے تحصیل دار آئے گا تے مجبوری ہے ڈی سی ڈی پیو آئے تے مزدو تو اڈباس تے کئی مجبوری آنے لیکن جدوں کوئی ایک کاری جاندہ ہے تو سیئے آ کے انہوں راستے کھڑا ہو کے تے انہوں بڑے عدم نہ مجبوری طریقے نہ مل دیو تو دوستو این دے وچھ این وصل آخ دین محبت اے محبت دل دیئے زہر ہی نہیں ضرورت ہی نہیں اے دل دی محبت ہے تے کلو انہائن یترشاو مافی ہر برتنچ جو ہوئے اوہی نکل دے چنگیاں بندے دی زبان وچو چنگی الفاظ نکل دے اللہ سنسانی انہوں چنگیاں کرے علماء دی عزت حفاظ کرام دی عزت صحب علم دی عزت کاری حضرات دی عزت میرے دوستو ضرور ہونے چاہیے جو تم میرا رب کردہ ہے میرے رب نے عزت دی جگہ تے بٹھا دیتا ہے تے پھر سانو دوستانو بھی ان دی تقریب نو من جانا چاہے تسی بین دے ہو رمضان دا مہینہ آ گیا تے پھر ترابیہ پڑھا نہیں گئے ہون جی کہڑا حافظہ آئے کوئی آن دا جناب کدی کھرنا دا منڈا نہیں ملے گا کدی پٹی آن دا مشتاق صاحب پڑھ دے تے بیسان چلو یہ تے کدی کدی گھا لے بھائی اللہ دا فضل کرم ہو جائے کسے پٹی برادری تے عوان برادری تے کھرل برادری تے ایسے جو بھی نے تو اوہ دوستو دیکھنو تو چودری آدمی نے انہوں نے مسلح دی ضرور تو ہندی ہی نہیں ایتے تے غریبہ تے مسکینہ دے بچے نے جنہ انہوں جو لفظ ہے لوگ استعمال کر دے رہے گے لیکن جو مرضی کرن جنہ انہوں رابشان دے انہوں نے تے کوئی چھین نہیں نہ سکتا اوہ کسے بھی برادری نہ تعلق رکھے اوہ پھر ٹون دے پھر دے رہے اوہ انہوں نے ترخانہ دا منڈا دے جی ایک اٹھ دس سال دو جی انہوں نے جی گفاری برادری دا منڈا ہے دو جی انہوں نے جی فلانے درزیہ دا ہے اوہ قرآن حفظ کیتا ہے اوہ حفظ قرآن ہے تے چودری صاحب بھی تاجر صاحب بھی زیمی دار صاحب بھی پھر فیصلہ یہ ہی ہندہ ہے کہ لیاو انہوں تے مسلح تے کھڑا کرو چے چودریہ نہیں کیتا عرشوالے نے کر دیتا ہے اے آپ نہیں ہویا اے دے جو کوئی کمال لئی کوئی برادری دا کمال لئی کوئی تنظیم دا کمال لئی کمال ہے جی اللہ پاک رہے دے سینے چے دورت پر چھڑی ہوئی اس قرآن دا کمال قرآن جیڑا ہے سب کتابہ تو آلہ تے افضل تے جیڑا انہوں اے دے محبت کرے اللہ انہوں بھی آلہ جو میں اے اچھا ہے ہمیں انہوں رب اچھا کر دے اس قوم انہوں رب اچھا کر دے جس قوم جو قرآن پاک آجائے تو اللہ پاک سنو اے انہوں دے درس کاری صاحب دے شفاق صاحب دے اللہ انہوں دے عمر درات فرمائے انہوں دے مینے تیچھو اور برت کرے اطالب علم بچے چھوٹے چھوٹے میرے دوستو نظر ہوندے نہیں اے انہوں دے امین تانے یا ایندہ بھی ساڑی دعا تو حدیتیں میری ڈال کے کہ اللہ پاک انہوں نے تو فیق عطا فرمائے بس میرے دوستو علماء عزرات آ رہے ہیں میں تو اوہ دوئی تقریر کرنا جدو میں سمجھا کہ فلانا دوست نہیں آ رہا یہ تو اسے سمجھ دیو اجے پرسو چھوٹے گا لیتے دو کھٹے تقریر ہوتے لیکن میں پتا سی انہوں لوگ کا اندر سے آئے کہ وہ بھی نہیں آ رہا اے بھی نہیں آ رہا تو پھر ایک ضرورت سمجھی دیو جدو نہیں پھر میرا بھی دل کرتا ہے میں چھپکا کے سنن دا جاؤں ایک پڑھ دے جانتے میں سنن دا جاؤں جو میں تُس ہی سنو ہمیں میں اللہ پاک سنو سارے انو امان دی دولت نصیب فرمائے گزارش ہی کرنگا سٹیج سیکٹی صاحب مولانا افتغار صاحب انہ کے گزارش کرنگا کہ ہر مقرر دیکھانے سے ضرور پاہ دینا ہے کہ مسئلہ کا اپنا کھل کے بیان کر کوئی قصر نہیں رہن دے بلکل کوئی لچک نہیں کوئی در نہیں کوئی روب نہیں کچھ بھی نہیں قرآن میں سناؤ جو میں چاہید ہے پیغام رسول سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں چاہید ہے لیکن کسی تکیچڑ و چاندی زور تو کوئی اے شریعت نہیں نہیں دے سیحا نہ اندہ کوئی فیدہ ہے پھرچ حالات ملک دے حالات اس قسم دے نہیں کہ اب تر ہو چکے اس واسطے بھی میں اپنی دوستانوں اے ہوئی مشورہ دیاں گا گئیاں گلہں اور وقت گزر گیا جتے اے تنازے جتے مشاج رات یہ سب کچھ ہوندہ سی دنیا بدل گئی بڑی سمجھ دار دنیا ہو گئی اس واسطے گل اپنی پوائنٹ دی کرو قرآن پہ حدیث تو بار جان دی زور تو ہی نہیں تو جتے قرآن پڑھئے تو قرآن پڑھنے بیچ میرے دوستوں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے دیئے تو جتے قرآن اس طرح پڑھا گئی تو صانو باقی بھی کوئی کمی نہیں رہا جان دی کہ کوئی ایسی تشنا باقی یہ کہ ایسا ہوں دے تھے کہ انہی باز کی تھی کوئی ضرورت نہیں عقیدہ بیان کرو جو مکہ چو ہے عقیدہ بیان کرو جو مدینے بے چو ہے عقیدہ بیان کرو ابو بکر شدیق نے جو کام بات اللہ دے سیحن میں سے عبدی تو ہیدہ بیان کیتا ہے وہ کر کے دسو سب کچھ بھی چاہ جائے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دیتو فیق عطا فرمائے ساڑی جماعت والوں کسے نے کوئی ایو جی تکلیف نہیں پہنچنی چاہی دی کہ جی خواہ مخواہ ہوئے اللہ پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر حمد اور قوت ایمانی عطا فرمائے بس انہی الفاظ اکتفاہ کرنگا تسلسل شروع علماء دا ارام نہ سکون نہ میرے دوست اب آپ بینہ جتنا چرے بما گئے نہ اس وقت کال میں ایک حدیث پڑی پڑی اندیاں ترہو در اندیاں نہیں تی پڑھ دے بھی رین دیا تی تسی سن دے بھی رین دیو لیکن حقیقت ہے کل میرے اگر نکلی ہے تی میں وہ پھر نوٹ بھی کر لے اس سے بھی لے نوٹ بھی کیتی ہے تو دے لکھیا میرے رب فرمائے نے جیڑا جیڑی کوئی محفل ایو جی لگ جائے الفاظ مل دے جلدی ہوں گے ایو جی کئی ورحی بیان ہوئے نہیں لیکن ہے تھوڑا جا مختلف سی ایک دو وچ جملے ہیں دے بہت ہی پیارے میں محسوس ہوئے اللہ فرمائے نے جت سے کوئی نیک محفل منقض ہو جائے جو میں ہوں ناسی بیٹھے ہیں ارادہ ہونا دا خیر ہوئے نیت ہونا دی بخیر ہوئے تی جسے لئے اللہ فرمائے نے میں ہونا تے راضی ہو جانا میں ہونا تے راضی ہو جانا تے ہونا دے میں سارے گناہ معاف کر چھنا بس اینا جملے کافی اللہ سانو ایندہ مصداق بڑھا دے آمین آخر دعوانا ان الحمد علیلہ ہم میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے مسلک کے مسلک اہل حدیث کے معروف خطیب حافظ اکبر اصد حافظہ اللہ سے کے گزارش کرتا ہوں ان کے وہ خطاب مصداق بڑھا دیتا ہوں